السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ٹیلی فون سسٹم کے بارے میں یو اے ای میں ٹیلی فون کے جو ڈرینگ ہوتے ہیں اتصالات والے کس طرح اپنے بنانے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر میں جو ہے یہ پورا پلان ہے یہ بیلڈنگ ہے یہ اس کے پارکنگ وغیرہ ہے اپلاوٹ لیمٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اتصالات کے رولز کے مطابق آپ نے جی آر سی ٹویل باہر لگانی ہے بیلڈنگ کے ایک سائٹ پر بھی اور دوسرے سائٹ پر بھی اور اس کو ڈکٹ کے تروں جو ہے کنک کرنا ہے آپس میں یہ دو ہنڈرڈ ڈایا کے ڈکٹ ہے ٹھیک ہے مطلب چار انچ کے جی آر سی ٹویل ادھر سے اتصالات کے کیبل باہر گیا ہوگا اس سے یہ لوگ کنک کر دیں گے باہر ٹھیک ہے جی آر سی ٹویل ایک بڑا منحول ہوتا ہے جو اتصالات کے رولز کے مطابق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو ڈکٹ اس جی آر سی ٹویل سے اس میں آئی ہے ٹھیک ہے اس کے اس جی آر سی ٹویل کے ساتھ ارت پیٹ بھی آپ نے بنانا ہے جو ارت ہو جائے اس کو پھر ادھر سے دو ڈکٹیں آئی ہیں اس سکسٹی بائی سکسٹی منحول ہیں ٹی ایم ایچ ٹیلی فون منحول ادھر سے پھر دو ہنڈر کے ادھر جو اندر بیلڈنگ کے اندر ٹیلی فون روم ہوگا آپ میں اپنے ایک منحول بنانا ہے یہ ڈکٹیں آریک اس میں چلی جائے گی اس کے دوسرے سیٹ سے بھی آپ نے دو ڈکٹیں نکالنی ہے سپیر پار فیوچر ادھر سے پھر آپ نے سیدھا آکے پھر ایک جی آر سی ٹویل اس کے ساتھ بھی ارت پیٹ پھر ادھر سے سیدھا نکل کے باہر سپون ریوال کے باہر آپ نے جی آر سی ٹویل بنانا ہے تاکہ دسالات والا ادھر سے بھی کنیکشن کر سکیں اگر اس کو ضرورت ہو اور اگر ادھر سے اس کو ضرورت ہو تو وہ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے سائٹ پلان اچھا ابھی اگر آپ آ جاؤ راؤن پلور کے بیلڈنگ جو ہے اس کے اندر آپ آ جاؤ تو میں نے جیسے آپ کو بولا کہ ادھر اندر آپ نے ایک منحول بنانا ہے کہ باہر سے جو ڈکٹ ہے وہ اس طرح آ جائے تو یہ ابھی اندر کا ٹیلی کھون روح میں ٹھیک ہے تو اس میں ریک پڑا ہوگا اس میں جو ہے تسالات کا سوچ ہونے ملنے لگ جائے گا ادھر سے یہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہاں تک تسالات والے کنیکشن کرنے گا اس کے بعد پھر سارا آپ کا کام ہے ٹھیک ہم گراؤن پلور میں آ جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس بیلڈنگی ہے یہ جی پلس ویلے ٹھیک ہے گراؤن پلور مطلب پاسٹ پلور ٹھیک ہے تو ادھر سے پھر آپ نے کیبل ٹرین کے درو جو ہیں ساری کیبلیں جو آپ کے جگہ ہوگ آپ کے پوائنٹ کے مطابق آپ نے اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے سوچ لگا کے اوکیٹ سکس کیبلیں جائے گی مثال کی طور پر اگر میں اس جگہ کو لے لیتا ہوں اس والے جگہ کو ٹھیک ہے اس کو تو ادھر سے یہ کیبل ٹرے کے طردے کو کیبلیں آئی ہیں ٹھیک ہے ادھر سے پھر آپ نے پول بکس لگانا ہے بڑھا حوالہ ترٹیوائی ترٹی کا یا جو بھی ہوگا ادھر سے پھر آپ نے نیچے زمین میں لے جا کے پلور پہ آپ نے کنڈیوٹ کرنی ہے ٹونٹی پائی پیمین کا ہر پوائنٹ کے لیے ایک تھی جیسے یہ پرنٹر ہے اس کے لیے ایک ڈیٹا کا پوائنٹ چاہیے تو یہ آپ نے اس پول بکس سے جب بیلڈنگ بنے گا آپ نے نیچے پلور میں رکھنا ہے یہاں تک آپ نے چھوڑنا ہے ڈائمنشن بات آگے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایک پوائنٹ چھوڑ دوگے میں بعد میں جب وہ کریں گے وہ اس دیوار کو کٹ کر کے اوپر لے آئیں گے پوائنٹ اور ادھر اپنا پوائنٹ لگا دیں گے اس طرح یہ پلور بکس ہے تو یہ پلور بکس کی بھی ایکزک لوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ پھر اس میں کنڈیوٹ لے کے ایک لکیشن ادھر ایک لکڑی کا وہ پرم منا کے وہ رکھ دو گے یا پون تھا کہ بعد میں آپ اس میں پلور بکس انسٹال کر سکو یہ پورا اس طرح کا طریقہ ہے یہ دیکھو ایک وائس اور ایک ڈیٹا اس کے لیے دو کنڈیوٹ آئیں گے وائس کے لیے الیک ٹونٹی پائپ کا اور ڈیٹا کے لیے الیک ویسے تو ایک میں بھی دونوں آ سکتی ہے لیکن یہ اگر ایک بند ہو تو دوسرا پیوز کر سکتے ہو لیکن الگ الگ آپ نے لانی ہے ایک کے لیے ایک ڈیوٹر کے لیے یہ ایک وائس مثال کے طور پر یہ ایک ٹیبل ہے ایدھر کمپیوٹر ہوگا اور ٹیلپون ہوگا تو اس کے لیے ڈیٹا ایک پائنٹ چاہیے اور ایک وائس کا چاہیے تو یہ ادھر اس کے تھو ادھر آ گیا پھر کیبل ٹرے کے اوپر ابو پال سیننگ یہ ایسا آکے میں جو الیکٹر ٹلپون روم ہوگا اس میں آ جائے یہ پورا کیبل ٹرے آپ کو جو سیان کلر میں نظر آ رہی یہ پورا کیبل ٹرے تری ہنڈرڈ بائٹن ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورا ایسا آکے سرور روم میں بھی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے سرور روم میں بھی ادھر وائس ڈیٹا کے ریک لگے ہوئے کیونکہ ہمارے پاس اس میں پوائنٹ زیادہ ہے تو ہم نے کچھ ادھر سے ڈیوائٹ کیا ہے کچھ ادھر سے ڈیوائٹ کیا ہے ابھی اگر آپ پس پلور میں چلے جائے پس پلور میں بھی ادھر سے جو ٹیلپون ہو میں ادھر سے ہمارا کیبل ہوگی وہ آ جائے گی کیبل ٹرے کے تھو پھر ادھر سے یہ پورا ادھر آکے مین کیبل ایک کیبل یا دو کیبل پائبر یا کیٹ سکس آ جائے گی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کیٹ سکس کیبل جو ہے وہ ہنڈر میٹر تک کام کرتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر وہ صحیح کام نہیں کرتا آپ نے پھر اگر آپ کا روٹ مثال کے طور پر آپ نے ادھر سے ایک کیبل لے جانی کیبل ٹرے تھے کے تو اس لاس پوائنٹ یہ ہنڈر میٹر کے اندر ہونا چاہیے اگر یہ زیادہ ہوگا پھر اس کو آپ پائبر کیبل لگا کے ادھر بھی ایک سوچ لگا کے ادھر بھی ایک سوچ لگا کے تو آپ نے پھر پائبر یوز کرنا ہے پھر کیٹ سکس کا ہم نہیں کریں گے لاؤگ ڈسٹنس کے لیے یہ تو سارا ہنڈر کے ہوا اندر ہے تو اس لیے ہم نے سارا کیٹ سکس یوز کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وارک سٹیشن ہے اس میں چارٹ لوڈ بکس لگے ہوئے وائس ڈیٹا وائس ڈیٹا اور تین پاور کے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے ہر ایک کو پوائنٹ لے جانا ہے تو کیبل ٹرین ٹھیک ہے یہ مطلب اس طرح آ جائے گی اس پول بکس میں نیچے یہ پول بکس اب ہو پار سیلنگ ہوگا اس میں سارے کیبل آ جائے گی پھر اس کے نیچے کنڈیو دیوار میں جا کے پلور میں اس کو آ جائے گی ٹھیک ہے پلور میں کیسا آ جائے گی ٹرین میں تو ہم نے ایسا شو کیا لیکن پلور میں اس طرح آ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح کیونکہ نیچے پلور ہوگا اس کے اوپر پھر سلم آ جائے گا پھر پتہ نہیں چلے گا لیکن آپ کی کیبل بھی شورٹ لگ جائے گی اور آپ کا جو ہے آسان بھی ہوگا آپ کو پتہ ہوگا ایزی ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہی تھا سٹرکچر کیبلنگ کا طریقہ اور ڈرنگ بنانے کا باقی جو ہے یہ ایتی سالات روم ہے اس کے ریکوائٹ کے مطابق اس طرح بنانا ہے اس کو پورٹی پرام پینش پلور اور پورٹی سنٹی ویڈ ہونا چاہیے کیبل ٹریک ٹھیک ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے ایتی سالات کی باقی یہ وائس اور ڈیٹا کے پوائنٹ پینتہ لیس انٹی پلور سے ہونے چاہیے پوائنٹی جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی اس کا جو بارٹم ہوگا وہ پورٹی پائپ سنٹی نیچے پینش پلور سے ہونے چاہیے اچھا ابھی اگر ہم آجائے اس اس کے سیگمٹک ڈیائگرام میں تو یہ جسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ اب نیچ یار سیٹ باہر بنانا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سائٹ سے بھی دوسرے سائٹ سے بھی آپ کسی بھی سائٹ سے تسالات والا کیبل نہ سکتا ہے پھر اُدھر سے جارے کارک آ کے ام ڈی اپ میں لگ جائے گا کیبل ٹھیک ہے ام ڈی اپ سے پھر ایدھر پی ڈی او لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹوٹی ٹور فائبر پیچ پینل لگ جائے گا سپریٹڈ پڑھی بھانڈ لگ جائے گا پھر پیچ پینل لگ جائے گا ٹھیک ہے ادھر سے پھر كابل ٹریک ہے تھو آپ نے جو آپ کے ڈیٹا کے پوائنٹ ہوں گا ہوئی اس کے پوائنٹ ہوں گا آنا اس کے لیے آپになب اس کے مطابق آپ نے ریق رکھنے ہیں اس میں سوچتز رکھنے کے ابنگ ریک ہے کروک ساول پورا جیسا کیے میں نے بنائے ہو کوئی ہے یہ ہے گراؤن پلورو اور یہ اوپر ہے فٹل luxر اب یہ جو سارے چیزیں نا یہ ساری گراؤنڈ پلور میں شو ہوئے ٹھیک ہے تو مطلب اس کا مطلب ہے اس لائن سے جو نیچے ہوگی اور اس لائن سے اوپر یہ سارا گراؤنڈ پلور میں ہے یہ میں نے نیچے شو کیا تو یہ انڈر گراؤنڈ آگئے ٹھیک یہ ایک سیگمٹک ڈائیگرام ہے اس کو اس میں پوری ڈیٹیلز مل جائے گی گراؤنڈ پلور میں گارڈ روم ہے ایک ایٹی ایم میں اس میں کتنے پوائنٹ ہے وہ آپ نے ادھر شو کرنے ہیں اور پوائنٹ ہے وای پائی کے کسٹمر سروس ایریا میں کتنے پوائنٹ ہے وہ آپ نے شو کرنے ہیں اس کو کون سا کیبل گیا ہے پائیبر آہ کیٹ سکس کیبل گیا ہوئے آئی ڈی او ون سٹی ہے یہ کسٹمر سروس کے اور پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ الیکٹرک ان واتر میٹر ریڈرز ہے اس کے ایریا میں یہ اتنے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے وائس ان ڈیٹا ڈی اور وی لکھا ہے ٹھیک پھر آپ اگر اوپر چلے جاؤ تو ادھر میں نے یہ لکھا سرور روم یہ جو دو ریک ہے سرور روم میں پڑھے گراؤنڈ فلور میں کدھر پڑھے یہ جو دو ہے یہ سرور روم میں پڑھے اور یہ جو ہمین ٹھلی فون ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گے اس میں کتنی سوچز لگے وہ آپ کو ادھر اس کتنا سپیس ہے کتنی یوں کا آپ کا رہے کے اپنے پورا منشن کرنا ہے یہ ڈیٹا کے لیے ہیں اور یہ وائس کے لیے ہیں اس میں کتنا پی ڈیو ہیں یہ دیکھو اچھا ابھی اوپر آپ آ جاؤ گے یہ بھائی کنٹرکٹ اور یہ وائی پائی کے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب وہ پالسلنگ آئیں گے یہ جو ہیں یہ پورا واٹر میٹر ایریا میں ہے یہ سروس ڈپارٹمنٹ میں ہے ٹھیک ہے یہ الیکٹریز ڈسٹیبیوٹر ڈسٹیبیوشن ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ ہیں سروس ڈپارٹمنٹ یہ پورا آپ کو اسی سیگمٹرک ڈائیگرام میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں تو یہ تطریقہ کا سٹرکچر کیبلنگ کا وائس ان ڈیٹا کے پوائنٹس اور اس کی کیبلنگ اور اس کا ڈرین کا بنانے کا طریقہ ملدے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ